اسلامیکم ویورز زائیکہ فوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں زائیکہ فوڈ میں رمضان سپیشل چل رہا ہے اور رمضان سپیشل میں زائیکہ فوڈ کے طرف سے آج ہم آپ کے لئے چکن سکسٹی فائف لائے ہیں جو کہ دہلی کی سب سے مشہور ڈیش ہے تو دہلی کی مشہور ڈیش کی ریسپی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چکن سکسٹی فائف بنانے کے لئے آپ کو ہاف کیجی چکن دو سے تین ادر دھری میرچے ایک کپ آٹا دو ادر میڈیم سائز کے لائمن ایک کپ دہی ایک ٹیبل سپون لیسن ادر کا پیسٹ اور مسالہ پورڈر بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ بون لیس چکن لیں گے اور اس کی اس طرح چھوٹی چھوٹی سائز میں کٹنگ کر لیں گے اب دہی کو آپ نے اچھے سے اس چکن کے اوپر ٹال دینا ہے ساتھ میں ہی ایک ٹیبل سپون جو ہے لسن ادر کا پیسٹ اٹ کریں گے دو میڈیم سائز کے لائمن کا میں نے جوس نکال لیا ہے ایک ٹیبل سپون جو ہے میں نے سرکہ اٹ کیا اس کے اندر دو ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے ریڈ چلی اٹ کیا ایک ٹی سپون میں نے بلیک پیپر اٹ کیا ہے بلیک پیپر آپ کا جو جیسے آپ کالی مرچہ کہتے ہیں ساتھ میں ہی ہسپ زائی کا نمک اور ایک ٹی سپون جو ہے پساوہ دھنیا اس کو ہاتھ کی مدد سے اس طرح اس کو مکس کر لیں گے ویورز آپ کے کمنٹس آئی کا فوڈ کیلئے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اپنے کمنٹس میں میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ریسیپی کس طرح کے لگتی ہے میں نے اس میں تقریباً دو چھوٹکی جو ہے وہ فوڈ کلر اٹ کیا ہے اگر آپ کو ہماری ریسیپیز اچھی لگتی ہیں اور آپ کو ہماری چانل پسند آتا ہے تو ہماری چانل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کرنا مت بولیں میں نے اس مکسر کو جو ہے وہ لگ بھگ ایک سی ٹیٹھ گھنٹہ جو ہے وہ رکھ دیا ہے تاکہ یہ اچھے سے مارینیٹ ہو جائے اب اس کے اندر میں نے آٹا جو ہے وہ ڈال دیا ہے ہلکا ہلکا میں آٹا ڈالتی جاؤں گی اور اس کو مکس کرتی جاؤں گی ویورز آپ اس کو خیر پر ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مزیدار یہ ڈیش ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کوئی فیاملی کو بہت پسند آئے گی تو آپ اس کو خیر پر ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپیک اس طرح کی لگی اس کو اچھے سے آپ نے کیا کر لینا ہے اس طرح ہلکے ہلکے ایک ہتم آپ نے آٹا نہیں آٹا کرنا بلکہ ہلکا ہلکا کر کے اس طرح آپ آٹ کرتے جائیں گے تو اس کو سا سا مکس کر لیں گے جب آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک آمیزے کی طرح تیار ہو گیا ہے اب ایک پان میں آپ نے تقریباً دو سے تین کپ چو ہے آئل لینا ہے آپ دو سے تین کپ بھی لے سکتے ہیں میں نے ایک سے دو کپ چو ہے وہ اس میں آئل ڈالا ہے اور اب اس میں میں نے اس کو دیپ فرائی کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہی کر کے میں نے اس کو اس کے اندر ڈالا ہے ویورز ہندوستان کے ذائقے ویسے ہی اپنی لذت اور غزائیت اور ذائقے کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں لیکن دہلی کی جب آپ یہ چکن سکسٹی فائب گھر پر تیار کریں گے آپ یقین مانیں یہ بہت مزیدار ہے چکن کا بناو ہے اس لئے لذت سے بھرپور ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں اپنے فیڈ بیک میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ریشپیس کس طرح کی لگتی ہیں کیونکہ آپ کا جو فیڈ بیک ہے وہ ہمیں انکریج کرتا ہے مزید کام اچھا کرنے کے لئے اب آپ اس کو سپیچولا کی مدد سے اس طرح تھوڑا سا اس کو فرائی ہونے دیں گے بیپس نون سٹیک برطن میں کبھی بھی آپ سٹیل کا چمچ مت یوز کریں یہ میں آپ کو ایک ٹپ دے رہی ہوں کیونکہ اس سے آپ کا برطن خراب ہو جاتے ہیں اچھے سی جو ہے آپ اس کو فرائی کر لیں گے اور اس طرح ان کو نکال لیں گے ویورز یہ دکھنے میں ہی اتنے مزے کے لگ رہے ہیں آپ یقین کریں آپ اس کو سہر یا افتار دونوں پر ٹرائی کر سکتے ہیں تو آپ اس کو گھر پر ضرور ٹرائی کریں اور بتائیں کہ آپ کو ہماری ریشپیس کس طرح کی لگی اب ایک چمچ کھی میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ مرچوں کو اور ریڈ چلی سوس اس کو ایڈ کرنا ہے اور فرائی ہوئے چکن کے پیس کو اس طرح اس میں آپ نے بھون لینا ہے ملکل لائٹ سا زائی کا فورڈ آپ کو ہمیشہ سیجیسٹ کرتا ہے کہ کھانا بناتے ہوئے اپنے جو چولے کا فلیم ہے وہ میڈیم رکھیں آپ نے اس کو ایسے ہلکا سا فرائی کر لینا ہے اور اس میں اوپر سے ہلکا سا سپری کرنا ہے کالی مرچوں کا اگر آپ مرچے کم لیتے ہیں تو اس میں مزید مرچے مت ایڈ کریں آپ کو بلیک پیپر کا سپری ایڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بہت اگر آپ اس کو سپائیسی سا بنانا چاہ رہے ہیں آپ کو پتہ پنجابی لوگ ہیں ہم اور پنجابی جو ہیں وہ بہت زیادہ تکھا پسند کرتے ہیں اب آپ اس کو ایسے نکال لیں گے مزیدار سی جو ہے وہ چکن سکسٹی فائف تیار ہے آپ اس کو گھر پہ ضرور ٹرائی کیجئے گا ہمیں دعا میں یاد دکھیں گا اپنا بہت زیادہ خیال لکھیں گا اللہ حافظ موسیقی